بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم تیمور بردیسی آٹو کیٹ دو ہزار چار کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے پانچ میں اور آخری لیسن کے ساتھ حاضر ہوں مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آخری لیسن کے ساتھ حاضر ہوں کیونکہ میں نے یہ کورس سٹارٹ کرنس پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے آٹو کیٹ سافٹ میں کچھ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں باقی زیادہ تر اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تو اسی وجہ سے مجھے اس کورس کو یہاں ہی کلوز کرنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں جو میرے بھائی شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ میں ان کو ان کے مسائل بتاتا رہوں گا ان کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کمینٹس میں بتا دیں اور ان پانچ لیسن میں میں نے آپ کو ٹوڈی اور تھریڈی میں کام کرنے کے بارے میں بتا دیا ہے ہم نے پچھلے لیسن میں کچھ چیزیں نہیں پڑی تھی انشاءاللہ اس لیسن میں ہم وہ کور کریں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آٹو کیٹ کو اوپن کریں اس کے بعد آپ اپنا پروجیکٹ اوپن کریں ہم نے جو پہلے ڈرائنگ بنائی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کیا 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 تھی یہ ہم نے ڈرائنگ بنائی تھی چوتھے لیسن میں تھریڈی میں اس میں ہم نے ایک تو چھت ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے ونڈو کوئی کھڑکی کوئی نہیں رکھی روشندان وغیرہ کوئی نہیں رکھا تو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ ان پلر کو میں ڈلیڈ کرتا ہوں یہ برے ہیں اچھے نہیں اور اگر آپ چھت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ کو میں نے پہلے ویو کے بارے میں بتا چکا ہوں ٹاپ ویو میں جائیں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے ٹوڑی ویو کر لیں یہاں سے اس ٹوڑ کو سیلیکٹ کریں اس کو اوپر لیں اب چھت آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے یہ ہوم ہے اس سے تھوڑی سی چھت میری بار ہو تو یہاں سے رکٹینگل سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ تھوڑا سا بار رکھتے ہوئے یہاں پہ کلک کر دیں اب اس رکٹینگل کو آپ نے موو کرنا ہے ایم دبائیں کی بورڈ سے اور سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں کہیں بھی کلک کر کے اس کو موو کر کے باہر لیا ہے یہ آپ کی چھتا ہے اب اس کو آپ نے ایکسٹوڑ کرنا ہے 3D میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو میں نے کمانڈ بتا یہ ہے ای ایکس ٹی کمانڈ دبائیں اور اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں اس کے بعد رائٹ کلک کر دیں اور اس کے بعد یہ آپ سے پاتھ مانگ رہا ہے کتنی اس کو آئیٹ دیں اس کو آپ تین ایج کی ہیٹ دے دیں اور ڈبل انٹر کر دیں یہ سپیس بار سے اب ہم دوسرے ویومی اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو 3D میں یہ دیکھیں آپ کی چھت اب اس کو یہاں سے موو کریں ایم کی کمانڈ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ کسی ایک کونے سپکڑیں اور چھت کے کسی کونے پر رکھ دیں تو یہ دیکھیں آپ کی چھت آ چکی ہے یہ دیکھیں سائیڈوں سے آپ جتنا باہر نکالا تھا اتنی ہے اب ہم نے باہر کیوں نکالا تھا دیکھتے ہیں اس لیے نکالا تھا کہ اس کے نیچے ہم پلر لگائیں گے اپنی چواز کے مطابق اور خوبصورت تو سی سے سرکل را کریں یہاں پہ میں یہاں پہ سرکل چھوٹا سے تاکہ پلر خوبصورت نظر ہے اب اس کو میں ایکسٹوڑ کرتا ہوں ای ایکس ٹی تھری ڈی میں کنورٹ کرنے کے لیے سیلیکٹ کریں یہ سرکل کو سیلیکٹ کیا اور رائٹ کلک کریں اس کو پاتھ میں دیتا ہوں دس فٹ کا یہ تو بلکل فٹ آیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اب میں کاپی کر لیتا ہوں سی پی یا سی او دو کمارڈ ہیں اب جو بھی یوز گئے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں جہاں جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں اب میں اور اس کی کاپی لیتا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ اور یہاں پہ تو یہ دیکھیں اب میں بیک سیٹ پہ اس کو لے کے جاتا ہوں پھر کمارڈ یہ تو اس طرح آپ ان کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں سے کسی بھی کلر میں اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پلر لگ چکے ہیں اب چھت کے اوپر آپ اس طرح کی وال بھی لگا سکتے ہیں یہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کی بانٹری جیسے ہم فرض کر رہے ہیں اس طرح کی بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے کیا آپ پھر اٹاپ ویو میں جائیں یہاں سے ٹوڑی میں کنورٹ کر لیں اور جو آپ کی چھت ہے اسی سائز کے آپ ایک اور ریکٹنگل لگائیں ریکٹنگل اس کا میں کلر یہاں سے پہلے چینج کر لیتا ہوں تاکہ مجھے وہ نظر آتی رہے گرین میں نکر لیا ہے پھر ریکٹنگل یہاں سے اور یہاں پہ در آتی رہا ہے یہ اب اس کو میں موو کرتا ہوں ایم کی کمانڈ اور یہاں سے اس کو موو کرنے کسی بھی طرف اب اگر دوسرے ویو میں دیکھتے ہیں یہ اب اس کو میں ای ایکس ٹی ایکس ٹوڑڈ کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک کام یہ کروں گا کہ اس کا میں آف سیٹ دے لوں گا آف سیٹ تقریبا میں نو انش کا آف سیٹ دے دیتا ہوں اس کو یہ اب اس کو ای ایکس ٹی کریں گے پہلے اس کو آپ ریجن کر لیں آر ای جی کمانڈ ہے یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ رائٹ کلک اب ای ایکس ٹی کر دیں اس کے بعد آپ اس کو پات دیں چھ فٹ یہ ہے اب اگر آپ اس کو 3D view میں دیکھیں یہ اب مسئلہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم نے یہاں سے کٹ نہیں لگایا وہ ٹوٹل فیل ہو چکی ہے یہ چھت پر اس طرح بری لگے گی کنٹرول زی کریں اور کنٹرول زی میں آف سیٹ اس کا لیتا ہوں نو ایج کا یہ اب یہ ہاں پہ دروازہ بناتے ہیں لائن کی کمال لیں انٹرول آف سیٹ لیں اس میں لیتا ہوں چار فٹ اور ٹی آر ٹرم اور ڈبل انٹر یہ اب آپ ریجن کی کمال لیں اس کو سیلیکٹ کریں یہ اب اس کو ای ایکس ٹی کر دیں سیلیکٹ اوبجیکٹ اور اس کو پاہ دے دیں آپ چار فٹ آپ اپنی چوائز کے مطابق دے سکتے ہیں اب اس کو یہ دیکھیں ہمارے پاتھ ہم نے دیا لیکن یہ ہائٹ اس نے نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بانڈری کمانڈ دیں گے بی او پک پوائنٹ کریں یہ سے یہ رائٹ کلک اب اس کو ای ایکس ٹی کرتا ہوں میں اور چار فٹ یہ اب اس کو میں موو کرتا ہوں یہ پہ آپ پلر بھی پلر کی طرح جنگلے بنا کر بھی لگا سکتے ہیں چھت پہ ایم کی بورڈ سے اس کو موو کرتا ہوں اس کا کوئی کون سیلیکٹ کریں اور یہ پہ اس کو یہ اب اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ ہاں سے میں آپ کلوز کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھت کے اوپر آپ نے ایک وال سے لگا لی ہے اب جب نقشہ کو ڈیزین کریں گے یہ تو میں آپ کو فرض بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں یہ پہ دیوار کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اب ہم دوبارہ ایک نیو لگائیں گے تاب ویو میں جاتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ٹوڑی میں یہاں سے میں اس کو تھوڑا ہند ٹول کی مدد سے کلوز کر اب میں یہاں سے ریکٹینگل سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیریکٹ اور یہاں سے پہلے میں اس کے کلر چین کر لیتا ہوں اب ریکٹینگل سیلیکٹ کریں یہاں چوائز کے مطابق اس کو لگا لیں اب آف سیٹ دے دیں اس کو میں دیتا ہوں سات انچ کا آف سیٹ سات انچ یہ یہاں پہ میں ایک لائن لگاؤں گا انٹر اب آف سیٹ دوں گا اس کا چھ فٹ دروازہ لگا رہا ہوں یہاں تک اور ٹی آر کی کمانڈ یوز کروں گا سیلیکٹ اوگجیکٹ اس کو ڈیلیٹ سکویٹ ٹرم ٹرم یہ آپ کا مین ترغازہ بن اب یہاں پہ ایک کھڑکی بناوں گا پہلے آپ اس کو ریجن کر لیں آر ای جی ریجن سیلیکٹ روپ جگٹ رائٹ کلک کر دیں یہ آپ کی ریجن ہو چکی اب میں یہاں پہ کھڑکی بناؤں گا یہاں پہ لائن کی کمانڈ یوز کروں گا یہاں سے کہیں بھی آپ لگا دیں اور اس کے بعد اس کو آف سیٹ لے لیں میں اس کو آف سیٹ تین فٹ لیتا ہوں میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں یہاں سے پہلے بلیو کر لیتا لائن کی کمانڈ یہاں دیکھیں اور اس کو آف سیٹ چار فٹ سوری آف سیٹ چار فٹ میں نے انچ لکھ دیا اور یہاں پر کلک کریں یہاں پر ٹی آر ٹرم کی کمانڈ یوز کریں ڈبل انٹر یہ ٹرم کر دیں اب یہاں پر ایک لائن کی کمانڈ لیں سینٹر سے لے یہاں تک لائن لگیں اور انٹر یہ آپ کی ونڈو بن چکی ہے اب ہم بی اوز باؤنڈری لگاتے ہیں پہلے پک پوائنٹ اب ہم ایکس ٹوڈ کی کمانڈ یوز کریں گے ای ایکس ٹی دیوار اٹھانے کے لئے سوری ہم اس کو ریجن کرتے ہیں پہلے آر ای جی ریجن سیلیپٹ اوبجیکٹ ریجن اب اس کو ای ایکس کی کمانڈ دیتے ہیں رائٹ کلک کر کے چھ فٹ میں دے دیتا ہوں دوسرے ویو میں دیکھتے ہیں پاویو میں پھر جائیں یہاں یہ جو آپ نے ونڈو لگائی اس کے نزدیک آپ پولی لائن پی ایل شارٹ کر کمانڈ لگا لیں ہاں سے یہاں اور یہاں اب بھی کمانڈ یوز کریں اب ایک سٹوڑ کی کمانڈ لگائیں رائٹ کلک کیا اور میں نے اس کو چھ فٹ کا پات دے دی اب دیکھتی اب ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے کھڑکی کو بھی چھ فٹ کا پات دے دیا اگر یہاں سٹوڑی میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ونڈو نظر آرہی ہے آپ نے ونڈو کو بعد میں پات دینا ہے پہلے آپ نے ہمیشہ اپنی دیواروں کو پات دینا ہے میں نے اس کو ساتھ ہی دے دیا لیکن اب ہم یہاں پہ ایک اور ڈیزین کریئٹ کریں گے ایک کمانڈ ہے سب ٹریکٹ سی پریس کریں اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں رائٹ کلک اور اس کے بعد دوسرا اوبجیکٹ رائٹ کلک اگ اب اگر میں 3D ویو میں دیکھتے ہوں کچھ نہیں ہوا دوبارہ سی یو سٹوڈی ویو میں جائیں کمانڈ سی سب ٹریکٹ کی سی لیکٹ اوبجیکٹ اور یہ والا بھی رائٹ کلک اس کے بعد سی لیکٹ اوبجیکٹ اور یہ ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے دونوں کو سیلیٹ کر لیا یہ دروازے کی طرح بن گئے کنٹرول زی کرتا ہوں اب دوبارہ ایس یو کمانڈ سب ٹریکٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے آپ کو بتانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں رائٹ کلک کریں اس کے بعد جس اسے کو ختم کرنا چاہتے میں بار والے اسے کو رائٹ کلک اب یہ ختم ہو چک ہے اگر اب آپ 3D ویو میں یہ دیکھیں آپ کا ایک اور آپ کے پاس دیوار میں ڈیزائن آ چکا ہے اصل میں ہم نے بیسکلی یہ ونڈو بنائی تھی ونڈو میں ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے اس کو بھی کھٹھا سیلیکٹ کر لیا جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ چھت کے اوپر میں کوئی والو غیرہ لگا جس طرح میں نے آپ پہلے بھی بتایا آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیواروں پہ بنا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاتا سرکل یہ ہمارے پاس سرکل لگ گیا اب اس کو ای اکس ٹی کمانڈ دے دیں اور اس کو میں چھ فٹ کی ہیڈ دے دیتا ہوں یہ اب ایک کمانڈ میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں آپ نے غور سے دیکھ لیا اے آر اس کو ارے کہتے ہیں اے آر لکھ یں اور پریس کر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو روک کتنی لائن اور کتنے کالم دینا چاہتے میں اس کو ایک لائن اور چھ کالم دینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور یہاں سے سیلیکٹ اوبجیکٹ پہلے کریں کس کو دینا چاہتے اس کو میں دینا چاہتا ہوں رائٹ کلک کریں اور اس کا فاصلہ تین تین فٹ میں نے رکھا ہے اوکے کر یہ دیکھیں اب اس طرف آپ کے سارے لگ گئے میں چاہتا تھا اس طرف لگ اس کے لئے پھر ارائک مان اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں اے آر یوز کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں اس پھر رائٹ کلک کریں اور اب میں یہاں سے اس کو چینج کرتا ہوں کالم اینگل میں اس کا چینج کروں گا یہاں سے میں اس کو اینگل دیتا ہوں نائنٹی اب اوپر کی طرف ہو جائے گا یہ ایکسیپٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرف آپ لگا سکتے ہیں اب ان کے اوپر آپ نے لائن لگانی پولی لائن کے لیے پولی لائن لگا سکتے ہیں نہیں تو جائیں پہلے ہم موڈی فائی میں گئے در میں جائیں یہاں سے 3D پولی لائیں اس کو سیلیکٹ کریں اور ان کو ہینڈ ٹول کے مدر سے کلوز کر لیں اور پھر در میں جائیں یہاں سے 3D پولی لائیں یہ دیکھیں آپ ایک پلاس کا نشان نظر آرہا یہاں سے یہاں یہاں اور ہینڈ ٹول کے مدر سے یہاں کرتا ہوں ایک سیٹ کر دیتا ہوں یہاں آپ پاس پلاس کا نشان آتا جائے گا ہینڈ ٹول کے مدر سے یہاں پہ کریں اور یہاں رائٹ کلک کر 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 یں یہاں یہاں سمجھے کہ آپ نے کانٹادار تار لگائی ہے اس کو بھی آپ 3D میں کنوٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ سرکل ایک درہ کر لیں سرکل یہاں پہ میں لگتا ہوں اور اس کو میں ڈائمینشن دے دیتا ہوں 1.6 انچ یہ دیکھیں چھوٹا آسا اب اس کو میں نائنٹی کے اینگل میں لاؤں گا موڈیفائر میں جائیں یہاں 3D اپشن روٹیٹ 3D اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد اوبجیکٹ کو آپ کس طرف کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کریں اور یہاں سے ریفرنس آپ سے مانگ رہا ہے ریفرنس میں نائنٹی لہے دیتا ہوں اور انٹر یہ دیکھیں نائنٹی کے اینگل پہ موو ہو جگئے اب اس کو موو کی کمان لگاؤں گا اس کا سینٹر پوائنٹ پکڑوں گا اور یہاں پہ میں پلاس پیک چھوڑ دوں یہ دیکھیں اب اس کو ای ایکس تی رائٹ کلک اب میں یہ ہاں پہ نیچے آپ غور کریں تو سپیسیفک ہائٹ اور اسٹیکشن پاتھ دوں گا پی سے پاتھ اور سیلیکٹ اوبجیکٹ تو اس سے کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں آپ کے اوپر وال بن چکی ہے اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ وال میں نیچے کی طرف لے جاؤں تو بہت ایزی ہے وہ آپ کس طرح لے کے جا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہی میں تھوڑا سا نیچے بھی لے ہوں ڈبل ڈیزائن بن جائے اس کے لیے سی او کمان سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا رائٹ کلک اور نیچے کی طرف یہاں سے شفٹ ایٹ دی ریٹ نیچے کی طرف میں اس کا کار دیتا ہوں رخ زیرو کوم زیرو اس کے بعد کوم مائنس سکس میں کار دیتا ہوں انٹر یہ دیکھیں نیچے بھی لگ چک ہے سیم اسی طرح تو آپ جتنا مائنس نیچے کی طرف کریں گے اگر میں یہ کروں دوبارہ کمانڈ یوز کرتا ہوں سی او کاپی سیلیکٹ اوبجیکٹ اور نیچے کی طرف میں ڈریکشن دے شفٹ ایف ایٹ دی ریٹ زیرو کوم زیرو کوم مائنس چودہ انٹر تو یہ دیکھیں اور فاصلے پہ لگ چکا ہے اس طرح مختلف خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اس کے اندر ایزی اب سیڑھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو سیڑھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں گول بھی ہوتی ہیں سٹیڑ بھی ہوتی ہیں کر میں ہوتی ہوتی ہمیں کر والی سیڑھی بنائیں گے یہاں پہ یہاں سے میں آرک سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس طرف اور اس کا آف سیڑ لے لیتا ہوں چار فٹ ٹھیک ہے یہ اب میں ایک لائن لگاتا ہوں لائن اور یہاں سے کلوز انٹر یہ دیکھیں اب آرے کی کمانڈ یوز کریں اے آر اور یہاں سے پولر ایر اگر ریکٹنگلر میں جائیں یہ دیکھیں پولر ایر میں ریکٹنگلر میں سیدھا لگانے کے لیے ہے پولر تھوڑا سی ٹیڑھا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ لائیں سیلیکٹ کریں اور یہاں سے پوائنٹ کتنے دینے چاہتے ہیں اس کو تو میں اس کو اٹھارا پوائنٹ دے دیتا ہوں اٹھارا لائیں اس کا اینگل نائنٹی کا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں غلط ہو چکا ہے اس کا اینگل ہمیں چینج کرنا پڑے گا نہیں تو میں آف سیٹ اسی کا لے لیتا ہوں وہ کمانڈ جلدی میں آپ اگر لگائیں گے اس کے لیے بتا رہا تھا سیٹ سوری آف سیٹ چار فٹ یہ اس میں کافی مینک کرنا پڑے گی اس طرح آپ سیڈی بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو بانڈری یا ریجن لگا کے یہاں سے ریجن سیلیکٹ اوبجیکٹ اس کو رائٹ کلک کریں یہ دیکھیں اب اس کو ای ایکس تی کمان دے دیں ای ایکس تی سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور اس کو کتنا پات ون فٹ کا دے دیتا ہوں یہ یہ آدھا سیلیکٹ نہیں ہو تھا اور اب آپ سیڑی کے آپ سٹیپ چیک کریں یہاں ان کو موو کرتے جائیں ایم کمان ڈیوز کریں یہاں سے اس کا کارنر کریں اور دوسرے کے کارنر یہ دیکھیں سٹیپ بنتے جائیں گے اب میں اگر اس دوسرے اوبجیکٹ کو لاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے کارنر کو پکڑیں اور یہاں پہ اس کے پیچھے والے کارنر کو ہم نے پکڑنا تھا سیلیکٹ اوبجیکٹ سوری ایم مو سیلیکٹ اوبجیکٹ مو سیلیکٹ اوبجیکٹ اور یہ کارنر یہاں پہ اس طرح آپ سٹیپ بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کام کیا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں اس کے لئے حاضر ہوں اور میں جن دوستوں کو سیکھنے شوق ہے ان کے لئے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں کچھ ٹیٹوریل بنا کے وہ اپلوڈ کر دوں گا میڈیا فائر پہ اور ڈاؤن دیں انشاءاللہ میں اس کا ٹیٹوریل بنا دوں گا تو اس طرح ایزی لی اپنے ہوم کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جات کا کلر چینج کر دیتے ہیں ہم یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کیابنی شکریہ تھنکس فار آچ ہن